اس میں کوئی شک نہیں کہ حالِ حصول کی عظمت جو ہے وہ میں انتہائی بختصر الفاظ میں عرض کروں گا کہ وہ ہمارے ذہنوں سے ورہ ورہ شان سمجھ کسی کو نہیں آسکتی اتنی صدیوں ہو گئی ہیں قیامت تک بھی آپ ان کے فجوز و برکات یا ان کے کردار پر لکھتے رہیں سنتے رہیں تو وہ اتنی فنداز کے لحاظ سے آپ کو ایسی نظر آئے گی کہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی ایک صفت میں بھی ان کی شان کوئی سمجھ نہیں آسکتی وہ نورِ مجسوں کو کون سمجھ سکتا ہے جس میں یہ سارے کمالات موجود ہو اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے خرفہ کی کا بیان نہ کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بکیلی کی بات ہوگی حضور نے جو کیا اس پر حمل بیان آنا چاہیے جس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبوب کہیں اس کو اگر تم محبوب نہیں کہو گے تو تم نے رسول اللہ کا انکار دیا اللہ کا انکار دیا اب یہ بات ہے یہ کون بتائے گا کہ کون محبوب ہیں کوئی کہتا ہے فلان بھی محبوب ہے فلان بھی محبوب ہے کوئی کہتا ہے میں ان محبوبوں کو مانتا ہی نہیں یہ نعوذ بللہ یہ تو دجمنہ رسول ہیں تو قرآن نے یہ کہا کہ وہ رحمان ہے اس کے بارے میں کسی بار خبر سے جاگے پچھا فقراء اللہ کے نور سے ہیں فقر مجھ سے ہے میں فقر سے ہوں جس طرح کہا کہ انی مجھ سے ہے میں انی سے ہوں حسین مجھ سے ہے اور پھر آپ نے یہ بھی رشاد فرمایا کہ ابو بکر صدیب سب سے گوھر سے بات سنے کہ صرف نمازوں اور روزوں کی کسرت کی وجہ سے محبوب نہیں ہوا صرف اس لئے اس کی فضیلت نہیں میرے شینے میں جو کچھ میرے رب نے اُڈھیلا میں نے تمام کا تمام اپنے صدیب کے شینے میں اُڈھیلا وہ صرف اس وجہ سے محبوب ہوا اور میرا اگر رسول اللہ جسے محبوب کہیں تو اب آپ کس کے پاس جائیں گے صحیح عالم کون ہوگا جو بتائے گا آپ کو قرآن کے مطابق احادیث کے مطابق اختلافات کو ختم کرنے والا جو صحیح علم بتائے اور قرآن و حدیث سے ثابت بھی کرے اور اسے اینل یقین بھی کروا دے اس دنیا میں جیسے انبیاء قرآن کو علمتہ کیا گیا اسی تا آپ کے وہ حقیقی امتی جن کو رسول اللہ کی کچھری آج نصیب ہے جو بارگاہ سسالت میں حاضری دیتے ہیں ابھی آپ کی بارگاہی عدد سے آپ کے کلام سنتے ہیں اللہ کا کلام سنتے ہیں وہ ہرگز کمرہ نہیں ہوگے جس کو یہ بات نصیب نہیں اور ایسے اللہ کے فقیر کے پاس نہیں گیا وہ ہمیشہ گمراہ رہے گا اب کوئی ایسا عالم آپ میں ہے جس کو علم رسول اللہ سے عطا ہو رسول اللہ نے بارگاہ رب العزت میں بھی اس کو بیچ کر دیا ہو کوئی ہے وہ ہے تو میرے ساتھ آگے بات کریں ورنہ میں یہ بات ایسے نہیں کر رہا یہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کرتا ہوں میں آپ کے سامنے اللہ رسول کی اجازت سے بھئی یہ اعلان ہے میرا چوبیس گھنٹے اعلان ہے کہ اگر کوئی شخص شخص میں ہے صرف ایک ماہ میں جو تھوڑا سا ذکر فکر کا طریقہ بتاتا ہوں کہ پچھلی توبہ کر دیں میرے کار میں ڈال دیں میں اسے برشن مانتا نہیں جو آپ کو بارگاہ رسالت اور اللہ ربو رزت سے آپ کو بارگاہ میں پہنچائے نہ مہاں سے فیض جاری نہ کروائے محبت سے آؤ آپ کو خزانے لے کر دیں گے بہت سے مشاہد تشریف فرما ہے بڑے بڑے علماء جہیت میرے سامنے بیٹھے ہیں من کو جانتا ہوں یہ بھی مجھ سے اطلاع کرتے تھے نہیں مانتے تھے انہوں نے کہا جی لاسانی سرکار آپ کا یہ لاسانی سرکار کا لگب کس نے آپ کو دے دیا یہی شرک ہے اور آپ جانتے ہیں کہ میں شروع سے کہتا ہوں کہ اگر کوئی بھی افتراف کرتا ہے اگر میں اللہ کا فقیر ہوں اور اللہ کے فضل سے ہوں اور آپ میرے پاس آئے آپ کو میں نے صرف کلمہ حجد پوری کی میں نے کہا میں آپ کو اللہ کے رسول کے خزانوں سے میں حصہ لے کے نہ دوں تو میں اللہ کا فقیر نہیں سالوں بھی بات نہیں مہینوں بھی بات نہیں بھائی آج پندرمی صدی میں کو اللہ کا فقیر ایسا ہو جو کھلی بات کرنے والا ہو اور یہ ثابت کرے ہر ایک کو ہر مسلک اور مذہب کو تو یہ مثالیں آپ کے سامنے بیٹھی ہیں آپ طلابہ بیٹھے یہ طلابہ بیٹھے یہ لوگ بیٹھے سارے مسلکہ کا کہتے تھے فخر سمجھتے تھے کہ میں دیو بندی میں نے دی اسو میں سنی ہوں میں شیعہ ہوں میں فلاں ہوں کتنے کتنے فرقے ہمارے سامنے تھے بتاؤ آپ کو آپ نے یہ حجد قائم کی میرے ہاتھ پہ کلمہ پڑا آپ کو نا کا ذکر بتایا ذکر خدا بتایا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ایک راج کی بات بتائی کہ جہاں تُو فون کرتے ہو راجبہ یہی ہے حضرت علی مرتضا سے جانا پڑے گا سب کا یہی ہے لیکن اوپر سیدنا عثمانی قریبی تشریف فرما ہے سیدنا عثمانی قریبی تشریف فرما ہے سیدنا عثمانی قریبی تشریف فرما ہے کیا آپ نے دیکھا کیا آپ نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ رسول اللہ کے ساتھ خواب میں مجھے کوئی کوئی مسئلہ کیے ثابت کر دے کہ یہ کیا یہ حضورﷺ کا فرما نہیں کہ جس میں میری زیارت کی یقینا یقین ہی ہو میں ہی ہو ثابت غیر دستا تو اگر رسول اللہ کی زیارت اور فرمودات بھی غلط ہو جائیں تو پھر تو کچھ بچتا ہی نہیں پھر تو کوئی پھر لے رہتا ہی نہیں بشارتیں ہیں پھر جس کو رسول اللہ خود بشارت دا فرمائے اور بار کا عثارت میں آپ نے دیکھا نہیں کہ اپنی مرتضا بھی تشریف فرما ہے کیا آپ کو رسول اللہ کی زیارت ہوئی آپ نے خود پر آج دین کی زیارت کی بتائیں آپ یہ جو لوگ نہیں تھے جن مانتے ہی نہیں تھے ہمیں کافر مشرق کہتے تھے کہ ایک ماہ کے اندر اندر انشاءاللہ رسول اللہ کے کرم سے حکم سے آپ کو اگر رمانی فیض جاری نہیں ہوتا رسول اللہ کی بارگاہ سے آج میرا کھلا اعلان ہے میرے ساتھ لوگ نے کہا علماء نے کہا آج شینک کئی سو علماء کی لسٹ میرے پاس ہے کئی سو پیرانے یا زائن کی لسٹ میرے پاس موجود ہے ان کا ساتھ میرے ساتھ پہلے پر باستہ نہیں یہ مشارق علماء بیٹی کوئی نہیں جانتا تھا انہوں نے پہلے یہ کہا تھا میں ایسے ایسے کپڑے پہن رہا ہے یہ کپڑے ایسے نہیں پہنے جائز نہیں ہے فلاں نہیں ہے اتراز کرتے تھے نا کہ اس کو پیری فکری کا کیا بتا اس کو فکر کا کیا بتا یہ منزلے کیسے کر سکتا ہے آج کے دور میں تو ویسے نہیں کوئی ایسا میں سکتا قیامت تک ہوتے رہیں قیامت تک اللہ کے پکیری تھے اور آپ نے میری سپیشکوٹ کو بھول گیا میں آپ سے نہ پیسے دوں گا نہ جان کے قربانی مانگتا ہوں نہ مال کے قربانی مانگتا ہوں نہ عزت وعب روپی کسی چیز کی بھی قربانی میں نہیں مانگتا صرف مخلی سو کر آپ میرے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ دیں اتنا ہی صرف جو آپ کو نظر آئے اس کو مانیں جس کو میں رسول اللہ سے تصدیر کرماؤں گا جس کو رسول اللہ کہیں کہ یہ میرا محبوب ہے بتاؤ پھر اس کو تم محبوب نہیں رکھو گے اب جو یہ بات جانتا ہی نہیں وہ کہے گا لاسانی سرکار کافر و مسلم وہ آپ کو بھی کہے گا وہ نہیں نہ مانے گا پھر جب آپ بارگاہ رسالت میں حاضر دیں گے آپ کو خرفہ راجدین چاروں بیٹھے نظر آئیں گے اور ان کی حاختیت بھی نظر آئے گی پر آپ کو پتا چلے گا کہ حضور کے یہ وزیر چاروں وزیر آپ کے ہیں اور میں یہ خدا کی قسم خادر کہتا ہوں میں نے امام حسین پاک کی اور سیدنا صدیق کے اگری کٹھی بھی مت پھر کرتا کٹھی بھی مت پھر کرتا چاروں پلفائے راجدین کی خدا کی قسم خادر کہتا ہوں اور یہ حدیث پاک کا میں نے مشاہدہ کیا میں نے ایک بٹبہ دیکھا کہ مخلوقات بہت مخلوق ہیں سیدنا علیہ تو مرزا بیٹھے ہیں مقامِ بلایت ادا کر رہے ہیں چندت کی ڈکتیں ادا کر رہے ہیں مشکل پسائی کر رہے ہیں مخلوقِ خدا ان کی طرف لفک رہی ہے سیدنا علیہ مرزا کو عزل کر رہی ہے اللہ اپنے فکیروں کو دکھاتا ہے بھوڑا میں نے دیکھتا ہوں تو سرکاریں سیدنا علیہ مرزا لے کر رہا فرمایا آپ نے مجھے اپنے ساتھ پیچھے کھڑا گیا میں نے دیکھا کہ ایک نور تخت پر نور کے تخت پر امیر المومنین سیدنا صدیق ہے میں نے دیکھا میں نے کہا یہ سیدنا صدیق ہے کسی فرمائے تو جب میں ان کی طرف دیکھا تو سیدنا صدیق ہے اپنے اشارہ فرما رہے ہیں انہیں اسے ایسا چاہتا ہے کہ علی ان کو دے دو ان کو دے دو سبحان اللہ سبحان اللہ اب ہم نے سنا ہی نا علماء سے سنا کتابوں میں پڑھا کوئی کہتا یہ حدیث غلط ہے کوئی کہتا صحیح ہے تو فورا نبو حدیث میرے ساتھ کہ دونوں ایک توسرے کو ملے سیدنا صدیق ہے کبرنے مبارک بات دیا لیے کو کہہ رہی میرے سامنے رسول اللہ نے صحابہ کرام کے سامنے یہ اشارہ فرمایا کہ چرنت کی ٹکنے علی دے گا علی تقسیم کرے گا جس کو چاہے گا تو اکنی پتتہ مسکراتے ہوئے وہ فرماتے ہیں کہ اے صدیق آپ کو بھی مبارک ہو میں کیوں فرمایا کہ جب میں میٹھا تھا صحابہ کرام کے ساتھ آپ اس مقتہ نہیں تھے تو میں نے رسول اللہ کی زبان سے یہ سنا کہ علی تقسیم کرے گا دے گا ہی اسی کو جس کو میرا صدیق چاہیں گا وہ حدیث پاک سے انکار کی گئی کہ یہ حدیث ہے اور یہ صحیح حدیث ہے یہ دیکھ آج بھی علی بانٹ رہا ہے دے رہا ہے مشکل خوشائی کر رہا ہے لیکن میرا صدیق کا اشانہ ہو رہا ہے اور یہ میری دست بستہ مزارش ہیں عرض ہے اپیل ہے کہ جب تک آپ تحقیق نہ کر لیں جب آپ کو خود ہی معلوم نہیں کسی آپ کا کسی کو کافر و مشرق کہیں تو بھر آپ کا کیا بدے اور یہ فضل ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہزاروں بندے گواہ ہیں جو باجر کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارتیں نصیب ہوئیں چاروں خلفہ کی زیارتیں کٹھی نصیب ہوئیں امام حسین پاک کی زیارتیں نصیب ہوئیں کیا آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے اللہ کو حاضر نارض جان کر بتاؤ گواہی دو کہ آپ نے بہت سے لوگوں سے یہ سنا یا آپ نے خود دیکھا کہ سیدنا علی مرتضی کی آپ کو زیارت ہوئیں اور انہوں نے یہ کہا میں جو در بیٹھا ہوں نا انہوں نے یہ کہا کہ مسعود احمد صدیقی اللہ ثانی صدقار میرا بیٹا خلیفہ ہے کہا کہ نہیں اب وہ روحانی بیٹا کہ ایسے تمہیں بیٹا ہے کہا نہیں کہ میرا خلیفہ ہے تو پھر آپ کو کسے نے کہا سیدنا علی مرتضی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ سچا مرشد ہے کہا کہ نہیں مرشد تو مرشد کی تعریف کیا آپ کسی بھی کی دے کہ عالم سے پوچھ رو کہ ولی مرشد وہ ہوتا ہے جو صرف زبانی بات نہ کرے این یقین بھی کروا سارے اختلافات ختم ہو جائیں سراتِ مستقیم سچا عطا ہو جائیں اور یہ جو اختلافات ہیں میں تو سچے دیل سے دعا کرنا ہوں کہ عالم تمام مسلمانوں میں ان اختلافات کو دور کرنے کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ایسے فقراء کے پاس جانا نصیب کرے جن کا قرآن میں احادیث میں ذکر آتا ہے کہ ایسے علاقے فقیروں کے پاس آؤ تو تمہیں سراتِ مستقیم مساء اللہ تعالیٰ یہ سب کام ہو رہا ہے